فرینڈز کیا آپ کو معلوم ہے کوورٹ کے بعد ایک نئی وبا سے پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہے ایک ریسرچ کے اطابق اگر یہ وبا پھیلی تو دنیا کی ستر سے اسی فیصل آبادی موت کے موں میں چلی جائے گی زندہ بچ جانے والے لوگ بھی سروائیو کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ یہ بیواری انسانوں کے اندرونی اضاقوں کھانے کے بعد ان کے برین پر کنٹرول حاصل کر لے گی اور انسانی دماغ اس کے لیے ہی ایک ہوسٹ کے طور پر کام کرے گا اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو انسان زومبی بن جائے گا یہ ایک پیراسائٹ فنگس ہے جسے زومبی فنگس بھی کہا جاتا ہے اس کا میڈیکل نیم پورڈی سیپس ہے سائنٹسٹ کے مطابق فنگس کی ایک لاکھ پچاس ہزار اقسام دریافت ہو چکی ہیں اور ابھی بہت ساری دریافت ہونا باقی ہیں صرف دو سو اقسام ایسی ہیں جو انسانوں پر حملہ آور ہوتی ہیں ان میں وائٹ، بلیک اور زرد فنگس زیادہ مشہور ہیں ہر سال ایک سو پچاس ملین سے زیادہ خطرناک کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور دنیا بر میں ہر سال ون پوائنٹ سیون ملین لوگ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق ہر سال تقریباً ہیک عرب لوگ ناثرن، جلد اور بالوں کی فنگل انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں زیادہ خطرناک فنگل انفیکشن کے کیسز دمہ، ایڈز، کینسر اور آرگن ٹرانس پلانٹ کروانے والے لوگوں میں ہوتے ہیں جانز، ہاپکنز، سینٹر فار ہیلتھ سیکیورٹنگ کی ماہر اور ریسرچر دویرہ کی تحقیق کے مطابق دنیا کو بیکٹیریا اور وائرس سے کہیں زیادہ خطرہ فنگس انفیکشن سے ہے فنگس آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سانس لینے اور خوراک کے ذریعے بھی انسان کو اپنا شکار بنا سکتی ہے چیونٹیوں اور دوسرے انسیکٹ میں کوڑی سپس اپنے شکار کو آہستہ آہستہ متاثر کرتی ہے پہلے یہ فنگس اس کے جسم پر قبضہ کرتی ہے اور اپنے ہوسٹ کے نیورو سسٹم کو تباہ کر دیتی ہے پھر اپنے ہوسٹ کے دماغ پر قبضہ کرنے کے بعد اسے مرتوب آبو ہوا کی طرف جانے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ مرتوب آبو ہوا فنگس کی نشوہ نما کے لیے بہت موضوع ہوتی ہے مناسب محول مل جانے کے بعد اس کے بعد فنگس کا ہوسٹ اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے اس کے بعد فنگس اپنے ہوسٹ کو کھانے کے بعد اپنے بیزوں کو ہوسٹ کے جسم سے باہر بیجتی ہے تاکہ نئے شکار کو قابو کیا جا سکے اس طرح یہ انسیکٹ کی پوری قانونی کو تباہ کر دیتی ہے کچھ لوگ اپی ڈیمک پر یقین نہیں رکھتے ابھی آپ سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک چائنیز ویمن ہے جس کے فیس پر فنگس انفیکشن ہے اس کا کوئی علاج نہیں صرف اس حصے کو رنیوو کرنا پڑتا ہے کوہر کے بعد بارت میں فنگس انفیکشن کے بیش مار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کی آنکھیں نکالنا پڑی بارت میں رپورٹ ہونے والے کیسز میں بلیک فنگس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی بڑی تعداد شامل تھی اگر پیرا سائٹک فنگس یا زومبی فنگس وبا کی طرح پھیلی تو دنیا کی کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین دنیا میں موجود نہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین فرنز یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں